ان کو شاید کونسٹیٹوشن کا پورا علم نہیں ہے صرف مسلمان ہی اس ملک میں منورٹی میں نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی ہیں کرسچن بھی ہیں پارسی اور یہودی بھی ہیں بدست بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ سٹیٹس میں ہندو خود مائنورٹی میں ہیں اور کہیں پر کرسچن مائنورٹی میں ہیں تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ اتنی پرسنٹیج کے حساب سے مائنورٹی کریکٹر واپس لے لیا جا ایس پر کونسٹیوشن یہ بلکل ہی ممکن نہیں ہے اور مسلمانوں کو جو درجہ حاصل ہے وہ آئین کے تحت حاصل ہے کسی سیاسی پارٹین کے طرف سے یہ درجہ ان کو نہیں دیا گیا ہے اس وجہ سے اس طریقے کے بیانبازی کے کوئی ماننے اور مطلب نہیں ہے ہم لوگ law abiding citizens ہیں اور ہم لوگ کا پورا طریقے سے ہم لوگ کا پورا اعتماد ملک آئین ملک کے کونسٹیوشن پر ہے یہاں کی عدلیہ پر ہے سپریم کورٹ پر ہے اور جو لوگ کونسٹیوشن اور عدلیہ کے خلاف بیانبازی کر رہے ہیں اس سے عوام سمجھ سکتی ہے کہ کون لوگ ملک کے سچے وفادار ہیں اور کون لوگ نہیں ہیں اس سلسلے میں personal law board کا یہ ایک فرم اور فائنل سٹینڈ ہے کہ بابری مسجد کے سلسلے میں جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم لوگ مانیں گے اور کورٹ کے باہر باتچیت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے جب جب باہر باتچیت کی گئی تو اس میں بعض سیاسی پارٹیوں نے سیاست کھیلی پولیٹکس انوال ہوئی جس کی کی وجہ سے بڑا کنفیوجن پیدا ہوا اور دو بڑی قوموں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اس لیے ملک کی سالمیت کے لیے ملک میں امن امان قائم رکھنے کے لیے ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں اپنا فائنل فیصلہ دے دیں اور اسی پر انشاءاللہ ہم سب لوگ عمل کریں گے اس سلسلے میں نگر نگم سے ہم لوگوں کی یہی اپیل ہے کہ جنگر ٹیلے والی مسجد میں الویدہ کی بڑی نماز ہوتی ہے اور اکثر لوگ باہر بھی نماز ادا کرتے ہیں تو اگر وہاں پہ مورتی لگے گی تو اس سے زبردستی ایک ٹینشن پیدا ہوگا اور آلڑی پریورتن چوک پر لکشمند جی کی ایک مورتی لگی ہوئی ہے اور اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے نہ اس پہ کوئی پھول مالا چاہانے جاتا ہے برحال اگر آپ کو اور مورتی ایک اور لگانی ہے تو اتنا بڑا شہر ہے کہیں پر بھی آپ یہ مورتی لگانے کسی کو کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن وہاں پر یہ مورتی لگانے سے بڑے پہنانے پر لوگوں کو اس پہ اتراز بھی ہے اوبجیکشن بھی ہے اس وجہ سے نگر نگم سے ہم لوگ یہی اپیل ہے کہ اس جگہ کے بجائے کسی دوسری جگہ اس مورتی کو لگانے کا فیصلہ کیا جائے اللہ اگر ایسا محمد صاحب کے راستے پر چلنے لگے یہیں ہم سب کی دعا ہے کامنا ہے اور آرجو کوئی صافہ پہنے ٹوپی پہنے یا نہ پہنے اس سے مسلمانوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس ملک کی دنگا جمنی تہذیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ٹوپی مسلمان لگائے اور ہندو ٹیکہ لگائے نہ کسی مسلمان کے ماتھے پر زبردستی ٹیکہ لگایا جائے اور نہ کسی ہندو کو زبردستی ٹوپی پہنائی جائے یہ ٹوپی کی سیاست سے بڑے پہمانے پر کنفیوجن پیدا ہوتا ہے مسلمان قطعیس حق میں نہیں ہے کہ کسی بھی کوئی بھی ہندو مسلمانوں کی ٹوپی کو پہنے بلکہ وہ اپنے اپنے مذہب پر عمل کریں اور ہم اپنے مذہب پر عمل کریں اور ہم سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دیگر تمام مذہب کی عزت اور احترام